بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نانسو کچین سے عمران صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہم آپ کو نانسو کچین میں خوش آمدید کہتے ہیں آج جو ریسپی ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں وہ بڑی ہی زبردست ریسپی ہے بڑی مزددار بنتی ہے اور بخریت کے موقعوں پر تو بڑے شوق سے بنائی اور کھا جاتی ہے اور اس ریسپی کا نام ہے چپلی کباب تو آئیے چلتے ہیں ریسپی کارٹ کی طرح تو آئیے چلتے ہیں کوکنگ کی طرف لیٹ سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے چپلی کباب بنانے کے لئے ہم نے یہ دو انڈے لیے ہیں اس کو ہم فرائی کریں گے جیسے نورمل فرائی ہوتا ناشتے کے لئے تو اس طرح ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو آئیے اپنے دو انڈے ہم نے لیے ہیں ہم اس کو فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہو گیا اور یہ دو تو ہم نے دو انڈے توڑا لیا ہے اور ابھی ہم بندر آن کر دیتے ہیں بندر آن کرنے کے پاس ہم اس میں جو ہے وہ آئیل شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سام آئیل لیں گے اس کے اندر آئیل لینے کے بات اپنے انڈے ہیں اس کو ہم پھیٹ لیں گے اس میں کوئی نمک وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا ہے آپ نے سمپل آپ نے پھیٹنا ہے اس کو یہ دیکھیں بڑا بہترین طریقے سے اتنا پھیٹیں گے اتنا سہیے یہ انڈہ پھیٹنے کے بات اب ٹائم آسا ہے اس کو فرائی کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے چاروں طرف فرائی پین میں جو ہے ہم آئیل لگا دیں گے اور اب انڈہ فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی شیپ میں ہو جائے کوئی اس کا ایشو نہیں ہے دیکھتے ہیں ہمارا ایک فرائی ہو گیا ہے تقریبا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت عبردست برنر کو بند کرتے ہیں برنر بند کرنے کے بعد اس کو ہم نکال لیتے ہیں باہر ہمارا یہ ہو گیا اس کو اس طرح کر لیں اور یہ دیکھیں اس کو ایسے رکھ دیا ہم نے اس کو کریں سائٹ اس کو کریں گے ہم سائٹ سائٹ اور پھر دیکھتے ہیں نیس سٹیپ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کرتے ہیں تو اب سٹیپ ہے ہمارے چکلی کباب کی ٹیمے کی مرینیشن کا بس یہی سب سے اہم سٹیپ ہوتا ہے سارا ڈیپینڈیسی پہ کرتا ہے جیسی مرینیشن ہوگی اچھے آپ کے کباب بنیں گے یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک کلو ٹیمہ ہے یہ بیف کا اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہے ہم نے دو مرتبہ مچین سے نکلوایا ہے اور اس میں دو سو گرام جو ہے وہ چربی ہے فیٹ ہے یعنی جو ہے وہ آٹھ سو گرام جو ہے وہ اس میں میٹ ہم نے لیا تھا تو یہ ٹوینٹی ایٹی کا ریشو ہوتا ہے تو یہ ایک کلو ہے اس کو ہم اس میں ڈالیں گے اسمیلا رحمان الرحیم اور ڈالنے کے بعد جو ہے ایک بڑے بال کے اندر اس میں جو ہے وہ ہم نے مرچی لیے تقریباً سو گرام اس کو ہم نے باریک کاٹ لیا ہے اس میں ہم ڈالتے ہیں کیونکہ یہ سارے ہی ڈالیں گے کیونکہ یہ دیکھنے میں زیادہ لگ رہی ہے لیکن یہ اتنی ہی جائے گی اس میں ایک ٹیبی سپون کٹی مرچ کیونکہ جو مرچوں کا مزہ آئے گا وہ انہی دو چیزوں سے آئے گا کٹا ہوا دھنیا دو ٹیبیل سپون یہ موٹا موٹا ہم نے کٹا ہوا آپ دیکھیں اس میں اللہ حرمان الرحیم یہ چلا جائے گا اس میں اس کے بعد نمبر آتا ہے یہ زیرا ہے ایک ٹیبیل سپون اس کو بھی ہم نے کٹا ہے ہر چیز کٹی ہوئی جائے گی اس میں پسی بھی نہیں جائے گی باریک اور یہ ہے انار دانہ اس کو بھی ہم نے کٹ لیا ہے ثابت بھی ڈالا جاتا ہے لیکن وہ پھر کافی سخت ہو جاتا ہے تو اس لیے اس لیے ہم نے اس کو کوٹ لیا ہے یہ دو ٹیبیل سپون جائیں گے اس میں دو ٹیبیل سپون کے بعد نمبر آتا ہے اس میں ایک جائے گا انڈا ایک انڈا جائے گا اس میں انڈا شامل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ہے نمک جائے گا ہزوز آئے کا یہ ہم ایک ٹیبیل سپون ڈال رہے ہیں اور لیلیں آپ اوکے تو اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ہے ٹیماتر یہ ٹیماتر ہے اس کو کاٹنا ہے اس سائز میں دیکھیں سائز بڑا میٹر کرتا ہے اس کے اندر یہ سائز میں کٹے گا اور یہ ڈیڑھ سو گرام ٹیماتر ہے دو درمیانے سائز کے آپ لے لیں ڈیڑھ سو گرام ہونا چاہیے یہ اس میں جائے گا اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب یہ دھنیے کا یہ ایک کا بھرہ دھنیا ہے اس کا فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے اور یہ لازمی جوز ہے چپلی کباب کا اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ہے ہمارے پاس پیاس یہ پیاس ہے یہ ہم نے کاٹی ہے اسی دیکھیں آپ اس کا سائز دیکھ لیں بس اس کا سائز میٹر کرتا ہے یہ ڈیڑھ سو گرام پیاس لیے ہم نے یہ جائے گی اس کے اندر پیاس ڈاننے کے بعد اب نمبر آتا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ادرک جائے گا موٹا یعنی اس کو گریڈٹ کر لیں یا موٹا موٹا پیس لیں تو ہم نے اپنے ٹیمے میں جو ہے وہ پیاس ادرک ٹیماتر دھنیا اور سارے مسالے جات جو ہے وہ شامل ہم نے کر لیا ہے جتنے بھی ڈرائے سپائسز بھی اپنے کٹیوے وہ سارے شامل کر لیا ہے اس کے بعد اس کا ٹائم آتا ہے اس کو گوندنے کا جس طرح آٹا گوندہ جاتا ہے گھر میں اس طرح یہ گوندہ جائے گا بقائدہ اور تقریبا تقریبا اس کو پندرہ سے بیس منٹ ہم نے گوندنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گوندتے کس وجہ سے ہیں اور یہ جو ابھی کون فلاور رکھا ہے یہ بھی اس میں ڈالا جائے گا لیکن تھوڑے دیر کے بعد دیکھئے تھوڑا سا جان لگانا ہوتا ہے اور یہ کام جو ہے وہ مرد حضرات بھی کریں تو یہ بہتر ہوتا ہے گوندے کا طریقہ دیکھ لیں جس طرح ہٹا گوندتا ہے اس کی طرح کرنا آپ نے ہری میرچیں دیکھنے میں زیادہ لگ رہی تھی لیکن الحمدلللہ اس کو صحیح آئیں گی اس میں سبزی کا جو سائز ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے دیکھنے اس طرح گوندا ہے آج مرد اس سے بعد دیکھیں گے کہ اس میں کتنی نمی ہے سبزیوں نے کتنی نمی چھوڑی ہے تو اسے ساتھ سے ہم کون فلور شامل کریں گے پانچ منٹ ہم نے اس کو گودا ہے پیمے کو اور اس میں اب ٹائم ہے جو ہم نے یہ انڈا فرائی کر رہا تھا اس کو شامل کرنے کا تو یہ دو انڈے ہم نے فرائی کرنے کا اس میں اور اس کو مزید جو ہے وہ گوندنے کا ہے انڈے سے اس کا فلیور بہت ہی اوریجنل آتا ہے جو انڈا شامل کر رہے ہیں اس سے اس کا فلیور بہت اوریجنل آئے گا ویسے عمومن جو ہے ہم آپ کو دوسرے سٹیل کے بھی چپلی کواب بنانا سکھائیں گے ابھی تو ہمیں آپ کو سکھا رہے ہیں وہ ویڈیو بھی ہم انقریب بنا کے ڈالیں گے تو اس کو بہت بلکل جس طرح آٹے کو گوندتے ہیں جتنا آپ اس کو گوندیں گے اتنے آپ کے شامل کباب جو ہیں وہ مزیدار بنیں گے اس میں محنت ہے لیکن آپ نے خود ہی کھانا ہے تو محنت تو کرنی ہے یہ بڑے شاندار چپلی کباب کا میرینیٹ ہو رہا ہے قیمہ انشاءاللہ تعالی فائنل ڈزرٹ آپ دیکھیں گے تو بہت بہت کباب بنیں گے یہ دیکھیں تھوڑا یہ کریمی ہونا شروع ہو گیا ہے سلکی اور سموت ہو رہا ہے ہلکے ہلکے تو اس کو ابھی ہم مزید پانچ منٹ گوندتے ہیں پھر تقریبت دس منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ دس منٹ کے بات کیا پوزیشن آگی تو دیکھئے ہمارے ٹیم میں کی جو پوزیشن نے ہلکے سلکی اور سموت ہو رہی ہے ابھی مزید دس منٹ اور گوندیں گے ابھی تھوڑی اس میں نمی ہے جو سبزیوں سے نکلی تو دو ٹیبری سپون ہم نے آٹا ڈال دیا اور اس کو مزید گوندیں گے پھر دیکھیں گے اگر ضرورت پڑی تو اور ڈال پڑے گا ورنہ تو یہ بہت پہے گا تو اب اس کو مزید گوندیں گے آپ دیکھیں تریخیقار آپ نے بس اس طرح کرنا ہے جیسا آٹا کرتے اس کو اسی طرح گوندتے رہے تو ابھی ہم اس کو دس منٹ مزید گوندتے پھر آپ سے ملتے دس منٹ کے بعد ہمیں ایمے کو گوندتے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا قیمہ آرموس ریڈی ہے اور آپ دیکھیں بلکل سموث ہو چکا ہے یہ قیمہ بلکل سموث ہو گیا ہے سلکی اور سموث تو ابھی اس کا ٹائم ہوتا ہے اس کو جو اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے ہم اس کو تاکہ یہ میرینیٹ ہو جائے تو پھر ہم آپ سے ملتے ایک گھنٹے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چپلی کبابی سیمے کی کیا پوزیشن ہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ پوزیشن میں آگیا ہمارا ریفریجیٹر سے نکالنے کے بعد دیکھیں الحمدلللہ ہمارا کباب بلکل سموث ہو گیا سلکی اور اب ہم اس کے کباب بنا کے اور آپ کو فرائی کر کے دکھاتے ہم نے ہم نے ایک گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ اچھ طرح میرینیٹ ہو گیا ہے اس کے سائز کے تھوڑے ایسے بنا لیں کباب اور زیادہ نہ زیادہ پتلے ہو نہ زیادہ موٹے ہو کیونکہ اس کا کھوٹ ٹائم جو وہ کم ہو گیا کیونکہ ہم نے بسم اللہ رحمہ 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 دیکھیں بہترین سبزی کا سائز اور ماشاء اللہ ہر چیز بہترین ہے بسم اللہ رحمہ 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 ہاتھ بچا کے ڈال لائے بسم اللہ رحمہ 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 یہ ایک اور کباب اس کا کوفتہ بنا لیں اس کو آپ سوال آپ دیکھیں بہترین خوشبو آرہی ہے کباب کا سائز شیپ کلر انشاءاللہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہوں گے آپ یہ دیکھیں بسم اللہ رحمہ 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 ہاتھ بچا کے ڈالنا ہے کیونکہ آئل جو ہے وہ ٹھک تھا درہنے کباب ہم نے ڈال لیا ہے پرائے کرنے کے لئے ابھی تقریباً اس کو چھ سے آٹھ منٹ لگیں گے ریڈی ہونے میں کیونکہ اس کا ٹائم جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اس کو گوندنے سے جو بیس منٹ ہمیں اس کو سبڑی اور مسالے کے ساتھ جو گوندا ہے اس سے سب کو ٹائم کم ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ اس کے جو اتنے بھی ریشے ہوتے ہیں وہ ٹوڑی آتے ہیں اس نے کیونکہ بہتکل سوڑی ہے ہمارا اور ایسے ہی ہونا چاہیے چپنی کباب کا آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابھی کباب کے ہمارے کیا پوزیشن ہیں ایک سائٹ سے ہم سین سے چار منٹ کوک کریں گے اور پھر ٹرن کریں گے تلی سے چار منٹ کوک کریں گے آپ ڈالتے ہی اس کو اگزم پلٹا نہ دیں انہا کباب ٹوڑی آئے دیکھیں ایک ہی سائز کے ہیں ایک ہی کلر میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی خجبو تو ماشاءاللہ بہت ہی ایک سی آ رہی ہے اب تقریبا چار منٹ ہو چکے ہیں ہمارے کباب کو ایک سائٹ سے ککھوتے ہوئے تو آپ ٹائم ہے اس کو ٹرن کرنے کا تو اس کو ٹرن کرتے ہیں کوئی سپورٹ چاہیے ہوگی ہمیں بھی بچنا ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے ایک سائٹ کوک ہو گئی ہے اس کی بسم اللہ الرحمن 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 جسے طرف سے کریں گے بہت زبردر خجبو کلر اس میں ایک سائٹ اس میں ہمارے ملے ہی اس کو ٹرن کرنے میں بہت ایٹی آس کے کیونکہ وہاہی بہت گرم ہوتا ہے تاپی اس میں ہمارے ملے ہی تو اس کو ٹرن کرنے میں آپ دیکھیں یہ ایک طرف سے کوک ہو چکے ہیں اس کی پوچن آپ اس کے لب دیکھیں چار منٹ اور پکائیں گے اسے طرف سے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کی پوزیشن کیا کیا ہے تو چھے سے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور ہم اپنے کباب کی پوزیشن دیکھیں گے تو چھے سے آٹھ منٹ کی بات آپ دیکھیں الحمدللہ ہمارے کباب بلکل ریڈی ہو گئے ماشاءاللہ سے بلکل ایک جیسے کوکو ہیں ہر طرف سے مزا اللہ دیکھ کے بھی اس کو ہم باہر نکال لیتے ہیں اور پھر دوسرا جو سٹری پہ وہ ہم پرائی کرنے کے لیے ڈالتے ہیں اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ تو آپ یہ دیکھئے چھے سے چھے سے آٹھ منٹ کی بات اس کی پوزیشن ایک سائز کے اور ایک تو آئیے اپنے اور کباب کو فرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اسی تاریخے سے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے گول کر لیں آپ یہ دیکھئے بہت زبردست خوشبو اور ٹیکسچر اس کا دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک کانسی بات بتا دوں یہ آپ آئیل دیکھ رہے ہیں یہ کالا ہو گیا ہے آج جب دیکھتے ہیں چپلی کباب کی کسی شاپ پر بھی جائیں گے وہاں لیں گے تو آئیل بالکل کالا ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے وہ کس ویے سے کالا ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر اسپائیس ہوتے ہیں اور جو کونس مکائی چاہٹا اس کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس ویے سے جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ ایک اس میں چار پانچ کباب فرائی کریں گے وہ دس ویٹ میں کالا ہو جائے گا تو اس سے کوئی خرابی نہیں ہوتی بس یہ ہے کہ وہ اسپائیس کی ویے سے اور جو مکائی کا آنٹا ہوتا ہے وہ اپنا رنگ چینج کر لیتا ہے تو ابھی ہم نے یہ کباب اور دالیں ہیں پھائی ہونے کے لیے تو انشاءاللہ یہ بھی چھے سے آج میں سمک ہو جائیں گے تو دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہمارے جو چپلی کباب ہیں دوسرا ٹریپ کہاں تک پہنچا ہے تو الحمدللہ ہمارے اس کباب جو ہیں وہ بلکل تقریباً ریڈی ہیں تو آئیے آپ کو ڈشار کر کے دکھاتے ہیں لسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت 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 کباب کریں آپ دیکھیں کلر کی خوشبو تو ہم نے اپنے چپلی کباب ڈشار کر لی ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو پلیس ہماری چینل دھانسو کی پیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور بیل کے آئیکن میں ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوری سے ملے جانے سے پہلے ایک چھوٹی مگر اچھی بات جس نے اپنی قدر و منصولت پہ چان لی وہ کبھی برباد نہ ہوگا اس دعا کے ساتھ کے اللہ تعالی آپ سب پہ اپنا رحمہ فضل کرن نازل فرمائے ہر خوشی عطا فرمائے ہر جگہ کامیابی عطا فرمائے آمین بہت ساری دعاوں کے ساتھ عمران صدیقے کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی